اسلام علیکم ویلکم ٹو سمیراس ٹیسٹی کی چینل ولوگز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں آپ سے فرنچ فرائز کی ایسی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جس کے ساتھ کے کسی بھی کیچپ یا چٹنی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ اتنے مزے کے اور ٹیسٹی بنتے ہیں کہ سب آپ سے بار بار کہہ کر بنوائیں گے کہ ہمیں وہی والے فرنچ فرائز بنا کر دیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک کلو آلو لیئے ہیں اور ان کو میں نے فرنچ فرائز کی شیئر میں کٹ لیا اس کو میں نے مشین کے ساتھ کٹا ہے آپ چاہیں تو آپ چھوڑی کی مدد سے بھی کٹ سکتے ہیں اور اس کو میں نے اچھی طرح تین چار دفعہ دھو کر ان کا سٹارچ نکار لیا ہے اور اب ہم اس کو کچھن ٹاول کی مدد سے اچھی طرح ڈرائے کر لیں گے اس طرح ہم سارے فرائز کو جو ہے اچھی طرح ٹاول سے ساف کر کے تو ہم ان کو ایک بڑے باؤل میں ڈال دیں گے جس میں کہ میکسنگ میں آسانی ہو جائے یہ میں نے بڑا باؤل لے لیا اور اس میں میں نے سارے فرائز ڈال دی ہیں یہ میرے پاس ریڈ چلی سوس ہے جو کہ کیکس اینڈ بیکس کی بنی ہوئی ہے اور اس کا فلیور بہت ہی زبردرست ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی چلی سوس یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں تین ٹیبر سپون یہ چلی سوس ٹرال لوں گی اگر آپ کے پاس یہ والی چلی سوس نہیں ہے تو آپ کسی بھی اور کمپنی کی چلی سوس یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی والی یوز کریں لیکن صرف چلی سوس ہی ہونی چاہیے جس میں کہ آپ کو نیچ وغیرہ نظر آ رہے ہیں بہت ہی زبردست فریور ہے اس کا اب میں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ ٹکن پاوڈر کا ڈال لوں گی یہ ایک ٹیبر سپون میں نے کون فلور کا ڈال لیا ہے ابھی دوسرا دبا میں نے کھولنا ہے اس کے بعد میں اس میں دو ٹیبر سپون کون فلور کے اور ڈال لوں گی اس سے پہلے ہم اس میں ایک ٹیبر سپون بھر کے جو آپ کے پاس کیچپ ہے وہ ڈال لیں اب میں نے اس میں دو ٹیبر سپون کون فلور اور ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ کیوں مانے کہ یہ فرنچ فرائز ایسے غضب کے اور مزے کے بنیں گے کہ سب آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ فرنچ فرائز کیسے بنائی ہیں اور یہ ہمارے فرنچ فرائز جو ہیں فرائی ہونے کے لئے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو فرنچ فرائز کو اوئل میں ڈال لیں گے اور میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم ان کو فرائی کر لیں گے آپ نے بہت ہی قسم کے فرنچ فرائز کھائے ہوں گے لیکن میں آپ سے شتیہ کہتی ہوں کہ آپ نے اس طرح کے فلیور فول اور ٹیسٹی فرنچ فرائز کبھی نہیں کھائے ہوں گے اس لئے آپ ریسپی کو فل واج کیا کریں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے میس نہ ہو اور ہمارے فرنچ فرائز آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ لیجئے ہمارے فلیور فل فرنچ فرائز بن کر ریڈی ہو چکے ہیں ان کی لکتے کے کتی زبردست ہے جتنے میں دیکھنے میں یہ شاندار ہیں اتنے ہی کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور ٹی ٹائم کے لئے تو بہترین ریسپی ہے بچوں کو بھی بنا کر دیں انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسٹرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیں اپنا اپنے گھر والوں کو بہت خیار رکھیں چلتی ہوں اللہ حافظ